بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم The Mill on the Flaws as a tragedy جارج ایڈیٹ کا نوول ہے بی ایس انگلیش لٹریچر کے تیسٹھے سمیسٹر میں یہ شامل ہے ایم انگلیش میں بھی شامل ہے یہ اس کے questions آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ tragedy کس طرح سے ایک tragedy نوول ہے یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے The Mill on the Flaws is a tragedy containing a lot of pathetic incidents as well as a tragic character علمناک غمناک کردار اور pathetic دکھ والے واقعات جو ہیں containing اس میں موجود ہیں یہ ایک ایسی کہانی ہے جو تکلیف اور مصیبتوں پر ختم ہوتی ہے مکمل امتحان کے بعد جارج ایلیٹ ایک حقیقت پرست ہے اور اکاسی کرتی ہے جو اس نے خود دیکھا اس کے دور میں بہت سے علمیے تھے سچی تصویر پیش کرتی ہے دکھوں کی اس کے دور کے جو لوگ برداشت کر رہے تھے اس کا علمناک نظریہ ہے اوٹلوک سوچ ہے کوئی بھی چیز جو دکھ سے بھری تھی اس کو کھینچتی تھی ٹریجیڈی ہیپنز دیو ٹا ڈیفرنٹ ریزنز علمیاں واقعہ ہوتا ہے کسی کریکٹر کے ساتھ بکتی وجہات پر فرسٹی ایٹ ہیپنز ایڈا فارم آف فیٹ یادو یہ قسمت کی شکل میں ہوتا ہے چانس کی صورت میں ہوتا ہے یا سرمہ سٹانسز کی صورت میں کیونکہ قسمت موقع اور حالات انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتے سے پرے ہوتے ہیں سو ایٹ میں آلسو بھی ہیپنز دیو ٹو سم ایکسیڈنٹ اور یہ کسی حادثے کی ویسے بھی ہو سکتی ہے سیکنڈی ٹریجک فلوہ ایک علمناک نقص ہوتا ہے کردار میں ہیرو کے جو وجہ بندہ ہے علمیہ کی یہ کچھ مخصوص معاشرتی عقیدوں کی ویسے بھی ہو سکتا ہے یا دباؤ کی ویسے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا کسی عمل کی وجہ سے بھی ہم نہیں بچ پاتے اور ایکشن کمیٹڈ باید جائے ہیرو کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جورج ایلیٹ میں تمام وجوہات کی بنا پر تریجیڈی ہوتی ہے وہ یقین رکھتی ہے کہ کردار خود ذمہ دار نہیں ہوتا ٹریجیڈی کی وجہ کا بیرونی وجہ وجوہات بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن وہ کہہ دیا ہے کہ مین کردار جو ہوتا ہے نا کوئی بھی انسان کا کسی کا وہی اصل ذمہ دار ہوتا ہے جو کردار میں ہوتا ہے وہ ہیرو کو لے جاتا ہے ٹریجیڈی کی طرف اس کے مطابق انسان خود احاطہ کرتا ہے اپنے کردار کا جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ زور دیتی ہے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ ایک سرٹ نکال لے ایکس ای آر ٹی اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کو شیپ اپنے کردار کو درست انداز میں پینٹ کرنے کے لیے وہ یہ سوچتی ہے سوچتی ہے کہ ہر بندے کو اپنے عملوں کا نتائج بھوکت میں بڑھتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے لیکن انسان کے اندر دو خانے ہیں ایک خانہ جگہ پورشن اس کو فرض کے لیے یعنی دماغی افرائز کے لیے مجبور کرتا ہے اپنے فرض کو درست انداز میں ادا کرے جذبات کا ہے یعنی دل اور دماغ کی بات کر رہی ہے جو دماغ کا حصہ ہے دعوت دیتا ہے وہ تباہی کی طرف دعوت دیتا ہے غلط کہہ رہی ہے میرے بیٹے یہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگنا جذبات بھی کبھی انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں مطلب جذبات جو آپ ماں باپ سے پیار ہے بہن بھائیوں سے دوستوں سے یا کسی آئیڈیل سے آپ کو پیار ہوتا ہے جذبات یا دل کا لگاؤ ہوتا ہے وہ تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیسے انگل سے بات کرنا چاہ رہی ہے ان دونوں کے درمیان انتخاب کرنا وہ واضح ہے نجات اور تباہی ہماری مکمل طور پر انتخاب پر منصر ہے وہ اخلاقی بدلے کا قانون استعمال کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹرائنی سقیدے پر چلتی ہے کہ گناہ جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں در ویجز اپنی حجرت اپنا صلح اپنا بدلہ ٹھیک ہے سمبل بات ہے The Mill on the Floss is mainly a tragic story ہے یہ which deals with the suffering of delivers کی مصیبتوں سے deal کرتی ہے and many others related to them اور بہت سے جو ان کے ساتھ منسلک ہیں but mainly it deals with the suffering of Maggie کی تکلیفوں کو پیش کرتی ہے a sensitive girl in a conventional bound society معاشرے کی پابند رسموں کے اندر رہنے والی ایک حساس لڑکی Maggie suffers from childhood till her death بچپن سے موت تک وہ سامنا کرتی ہے مصیبتوں کا her life is very painful ہے arose is pity ہمارے دل میں رحم اور ترس آتا ہے while happiness in her life is okinal لیکن کبھی ایک بار آتی ہے کوشی اس کی زندگی میں first is she suffers on account of our nature اپنی فطرت کی ویعہ سے تکلیف کا سامنا کرتی ہے اور مزاج کی ویعہ سے she was sensitive and impulsive جذباتی تھی اور حساس تھی and continue to be so even in her youth اور ابھی جوانی میں بھی ویسے ہی رہنے کی کوشش کرتی ہے once she got angry ایک منراز ہوئی ran away from home بھاگے گھر سے and went to the gypsies اور خانہ بدوش لوگوں کے ساتھ جا کے رہنے لگی اور impulsive naturalist evident from this event اس واقعے سے اس کی جذباتی فطرت واضح ہے it was a slights یہ بیزتیاں تھی of tom اس کے بھائی کی which made him sensitive جو اس کو حساس بناتی ہیں especially on this moment اس لمحے tom had slights slighted maggie وہ بدتمیزی کرتا تھا maggie سے and had given attention to lucy کو توجہ دیتا تھا maggie a sensitive girl as she was anguished by tom's behavior اور اپنے بھائی کے روئیے سے غصے میں رہتی تھی and this makes her run away from home اور یہ جیس اس کو گھر سے باگنے سے مجبور کرتی ہے maggie is crave for love اس کا جھکاؤ ہے محبت کی طرف she did not give any love from her mother and brother بھائی اور ماں سے کوئی محبت نہیں ملی she wants to love and to be loved محبت کرنا چاہتی تھی چاہتی تھی کوئی محبت کرے in her childhood it is only her father who shows some affection for her بچ میں نے اس کے پاپا نے اس کو تھوڑی بہت محبت دی تھی maggie was out of harmony with her environment اپنے محول اور حالات سے وہ harmony اکسانیت سے توازن نہیں رکھ پائی her mother was always scolding her اس کی ماں اس کو برا بھلا کہتی تھی the baby or uncles and aunts was always disgusting نفرت والا تھا روئیہ انکل اور آنٹیز کا and they didn't let any opportunity to let go wasted اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے اس کی insult کرنے کا she remains lonely تنہا رہی and there is no body who can share her feelings اور کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی feelings کو share کر سکتا she had a delicate conscience اس کا زمین بڑا نازک تھا and her moral scruples اور اس کے اخلاقی وہم cause her a lot of mental suffering اس کو بہت سے ذینی تکلیف کا باعث بنتے ہیں after her elopment with سٹیفن کے ساتھ جب وہ فرار ہو جاتی ہے بھاگ جاتی ہے she suffered a lot وہ بہت سے تکلیف میں اتلا ہو جاتی ہے tom refused to accept her وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اپنی بہن کو and she had to go to باب جوکنز کے پاس جانا پڑتا ہے سٹیفن پرپوز اور فر میریج کے لیے اس کو پرپوز کرتا ہے but she refused it straight away سیدھا سیدھا انکار کر دیتی ہے she knew that in doing so وہ جانتی ہے کہ ایسا کرنے سے she would be able to lead a comparatively better life کہ اس طرح وہ مقابلتہ نے ایک اچھی زندگی تو گزار لے گی and that society would be forgivings towards her اور معاشرہ اس کو معاف کرنے کی طرح بھی آئے گا but she had a strong moral sense اس کی اخلاقی حص بہت مضبوط ہے she knew that سٹیفن was engaged to her cousins وہ جانتی ہے کہ سٹیفن اپنی cousin کے ساتھ engaged ہے لوسی who was considerate towards her جو اس کے ساتھ کافی سمجھ بوئی رکھتی تھی so she didn't want to deprive لوسی of سٹیفن وہ لوسی کو سٹیفن سے بحروم نہیں کرنا چاہتی had she married سٹیفن اکر اس نے سٹیفن سے شادی کی ہوتی the tragedy could have been averted تو اس علمیے سے رکھا جا سکتا تھا اس علمیے سے رکھا جا سکتا تھا fate is also responsible for tragedy قسمت بھی ذمہ دار ہے اس کی tragedy کی irony of fate قسمت کی سطح ضریفی plays a very vital role اہم کردار دا کرتی ہے مینگی makes a friend philips کو دوست بناتی ہے but as the things stand جیسے کہ چیزیں نظر آتی ہیں philips was a son of enemy اور father اس کے باپ کے دشمن کا بیٹا تھا a lot of problems arise on account of the family face خاندانی معاملات میں بھی بہت سی problems کھڑی ہو جاتی ہیں whoever was rash in the decision اس کا باپ بڑا گستاختہ فیصلہ کرنے میں his unwise decisions to register a case اس کا غلط فیصلہ کامکلی کا فیصلہ کہ وہ case register کرائے and fight a lawsuit against اور ایک قانونی case لڑے against ویکم پروز فیٹل ویکم کے خلاف جو کہ ثابت ہوتا ہے بڑا خطرناک tolevers is an imprudent and sentimental fellow tolevers جو ہے وہ ایک گستاخ اور ایک جذباتی ساتھی ہے because of this law suit he has to lose his milk اس سوٹ کی ویسے قانونی کیس کی ویسے اس کو اپنی milk کھونا بڑھتی ہے and what's more he becomes اور اس کے دعویہ دماغی فرس جو ہے اسے کہتا ہے کہ مکمل طور پر abandonment ترق کر دے اپنا relations with philips کے ساتھ while the passion and the desires wanted to be with philips لیکن خواہش یہ ہے کہ وہ philips کے ساتھ وقت گزارے as she was loyal to her family خاندان سے وہ وفادار تھی and she was forced to forget philips اور وہ مجبور تھی کہ philips کو بھول جائے the real disaster in her life comes with arrival of stephen کی آمن سے اس کی زندگی میں صحیح tragedy اور تباہی آتی ہے this man was engaged to lucy engaged that her as ill luck would have it and Stephen fall in love or Stephen اس سے محبت کا شکار ہو جاتا ہے whether or not Stephen was charming تھا Maggie was allured Maggie کو لبھاتا ہے towards him but this allurement لیکن یہ لبھانا finally resulted in her death اس کی موت کا نتیجہ بن کے ثابت ہوتا ہے tom desertions was also one of the major factors tom کی تباہی ویرانی بربادی ایک اہم factor تھا in bringing about the tragedy in her life اس کی زندگی میں tragedy لے کے آنے میں when she came back with Stephen who after five days tom refused to accept to accept کر انکار کر دیتا ہے although گرچے گرچے she was chased وہ ابھی بھی پاکیزہ تھی but tom strict moral cold لیکن سخت اخلاقی ذابطہ tom would never yield before the tears of his sister اپنی بہن کی آنکھوں کے آنسو کے آگے نہیں yield hard مانتا she went from her home with her mother she went from her home وہ اپنے بھی اس کی مدد کہنے جاتی but strong tides of the river دریا کی تیز لہر flaws were more powerful جہا تاکتوار تھی than the innocent aspirations of Maggie Maggie کی معصوم خواہشات سے she dies with her brother کے بھائی کے ساتھ مر جاتی but the fact of the matter is لیکن معاملے کی اقیقت یہ ہے that they جوائن ڈیتھ موت میں دونوں بہن بھائی مل جاتے ہیں دو سیپریٹ ٹی لائف زندگی میں تو وہ الگ الگ تھے تکلیف کا فیٹ اس سفرنگ کسمت ہی اس کی ذمہ دار ہے مسیبت کی تکلیف کی اس فار ایس ڈی فار می جاتا کہ اس کے اندر کمی کا تعلق ہے یہ مزید دکھ گہرے ہو جاتے ہیں تکلیفوں کے مہگی کے تباہ اور بعد باد ہونے سے لوسی ایس ایس شکار ہوتی ہے وفادار اور سمجھ بوچھ رکھنے والی خاتون ہے شروع ہوتا ہے بریک اس ہر سل پیس کیونکہ بہت سست ہے اور دوسروں پہ گروسہ بھی کرتی ہے مزید تکلیف کا شکار ہوتے ہیں ہوتے ہیں بہت زندی ہے فخر والا ہے اور بہت ہی قصطاف ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نکس یہ خامیہ ہوتے ہیں کیونکہ 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 ہوتے ہیں ہوتے ہیں نکس ہیں ہوتے ہیں chegou ہوتے ہیں میں نے سکتا ہے بے بے